آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائنگ نیو میڈیا اور ودیشی میڈیا کے رخ میں مودی سرکار کو لے کر جمین آسمان کا انتر لیمٹی کی لالٹین کے چھہ سو چالیسوے اپیسوڈ میں ایک بار فیر آپ کا سوالت ہے گجرات پردیش کی دسوی گیاروی اور باروی بدھان سبھا میں سات اکٹوبر دوہجار ایک سے لے کر بائیس مئی دوہجار چودہ تک بارہ سال دو سو ستائیس دن گجرات کے مکہ منتری رہے نریندر بھائی مودیک نے چھبیس مئی دوہجار چودہ کو بھارت گنراج کے پردھان منتری کے بطور پد بھار سمالا تھا اس کے بعد آج تک بے لگاتار ہی پردھان منتری پد پر کابج ہے دیش پر آدھی صدی سے زیادہ راج کرنے والی کانگریس رساتل کی اور اگرسر ہی دکھائی دے رہی کافی لمبے سمائے سے لگ پک دس سال ہوئی ایک سمائے تھا جب دیش میں کانگریس کی توٹی بولا کرتی تھی دیش کے کموبیش ہر راج میں کانگریس کا اقبال بلند ہوا کرتا تھا پر اب کانگریس مہج تین پردیشوں ہیماچن پردیش کا نٹکتے لنگانا میں ہی سکتا میں اس بات میں سندے نہیں ہے کہ دیش کی میڈیا کے دوارہ نریندر موڈی کا سکارہ آتمک پکش اکیرہ جاتا ہے جس کے چلتے پکش کے دوارہ میڈیا کے چکچ چنندہ میڈیا کو گودی میڈیا کی اپادی سے بھی الگرتب کیا جاتا رہا ہے وہاں دوسری اور ویدیش کے میڈیا کے دوارہ نریندر موڈی سرکار کو جم کر گھیرا جا رہا ہے سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ویدیشی میڈیا کے دوارہ جو بھی دکھایا جا رہا ہے یا لکھا جا رہا ہے وہ توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا تھا تو تکچوں پر آدھارت وہ کٹے ہی نہیں نریندر موڈی پر یہ تانہ وپکش لگاتا رہی لگاتا آیا ہے کہ نریندر موڈی دوارہ جم کر ویدیش دوارے کیے ہیں اس لحاج سے نریندر موڈی کے اب تک کے کارکال میں ان کے ویدیشی نیتاؤں سے سمبند بہت اچھے مانے جا سکتے ہیں پر پتہ نہیں کیوں پشمی دیشوں کا جو میڈیا ہے میڈیا کا نجلا نریندر موڈی پر کیوں ٹوٹ رہا ہے یہ بات سمجھ سے پرے ہیں نریندر موڈی کے لیے پشمی میڈیا پشمی دیشوں کا میڈیا ہے اس کے دوارہ تانہ شاہ دبنگ شاشک جیسی ماؤں سنگیاں کا پریوگ کیا جاتا رہا ہے بھلے ہی پشمی میڈیا میں جو پرکاشت یا پرسارت کیا جا رہا ہے اس کا بہت بڑا پاٹھک ورگ یا درشک ورگ بھارت میں نہیں ہے بھارت میں ویدیشی میڈیا کو پڑھنے اور دیکھنے والے بہت سارے لوگ نہیں ہیں پر پھر بھی ویشوک اس طر پر ان کی چھوی کو پربابت کیے بینہ یہ سب نہیں ہے اسی کے دشک میں تدکالین پردھان منطری راجیو گاندی کے سلاحکار رہے چار مئی انیس سو بیالس کو جن میں ستی نارائن گنگا رام پتودرا عرف سیم پتودرا کے دورا برطمان میں برطمان سمیہ میں ناریندر موڈی پر نشانہ ساتھتے ہوئے پشمی میڈیا کے پشمی دیشوں کا جو میڈیا ہے اس کے دورا پرکاشت اور پرسارت کی گئی خبروں کی سرکھیوں کو جس طرح میڈیا میں رکھا گیا ہے یا رکھا جا رہا ہے اس سے دیش میں اب ایک نئی بحث کا آگاج ہو چکا ہے چنانکہ کے دو چڑھنوں بعد سیم پتودرا کی خبروں کی سرکھیاں اب بحث کا مددہ بن چکی ہیں یہ سبھی کے سامنے ہیں سیم پتودرا دورا نیو آرک ٹائمز جو نقباروں کی ان کے دورا کٹنگز پیش کی گئی ہیں موٹا موٹا ہم آپ کو بتا رہے ہیں نیو آرک ٹائمز رائٹر ٹائم میکزین گارجین ایکونومسٹ نیو بلوم مرگ فائننشل ٹائمز ایل اے ٹائمز آدھی کی خبروں کو پیش کیا گیا ہے اس میں سبھی کا اگر آپ دین کریں گے تو کمو بیش ایک ہی طرح کی خبریں ایک ہی طرح کی باتوں کے جریعے نریندر موڈی سرکار کو گھیرنے کا پریاس کیا گیا ہے یک شپرش نے یہی کھڑا ہوا ہے کہ آخر ویدیشی میڈیا کے دوارہ نریندر موڈی کے خلاف اس طرح جہر وہی بھی کمو بیش ایک ہی طرح کے سندیشوں کے جریعے ایک ہی مانسکتہ کے جریعے کیوں اگلا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ چونی کرتا پرتیت ہو رہا ہے کہ سب کچھ کسی ایک سوچ سیم تھنکنگ والے ویقتتو کے دوارہ نردیشت کیا جا رہا پٹکتہ اس کے دوارہ لکھی جا رہی پر آشتر تو اس بات پر ہوتا کہ آخر وشو کے سربوچ نامی گرامی پاردرشتہ کے لیے چرچت رہنے والے میڈیا سنستان اس طرح کی قواعد کیسے اور کس کا آشتر بن کر کر رہے ہیں آخر اس کے پیچھے قومن ہے ساہم پتہ ادرا کے دوارہ پوسٹ کی گئی سرکھیوں میں ٹائمز میکزین کی بھارت کا موڈی کرن لگ بگ پورا ہم آپ کو کچھ سرکھیوں بتا رہے ہیں نیوارٹ ٹائمز کی موڈی کے جھوٹوں کا مندل گارجین کے اسنتوش کو عوید بنانے سے لوگتندر کو نقصان اس کے علاوہ اہلے ٹائمز میں موڈی اور بھارت کے تنہ شاہی کی اور اگرسل ہونے پر وائیڈے جھپ کیوں بلو مرگ کی پرگتشین دکشن دورہ موڈی کا اسوئی کار کرن فینینشل ٹائمز کے دورہ لکھا گیا ہے کہ مدر آف ڈیموکریسی کی حالت ٹھیک نہیں ہے لاموند ایک اور سنستان ہے جس کے دورہ یہ لکھا گیا ہے کہ بھارتی لوگتندر نام ماتر کا ایکنومسٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ موڈی کا انوداروات بھارت کی آرتک پرگتی کو کر سکتا ہے بادھک آدھی اس میں شامل ہے واسطہوں میں آشرت اس بات پر ہو رہا ہے کہ دیش کا میڈیا نریند موڈی کے جائے کارے لگاتے دیکھتا ہے ان کا سکارت پک پک شلاتا ہے پر دوسری اور انترلاشتری اس طرح پر اپنی الگ ساکھ رکھنے والا جتے میڈیا سنستان ہیں کہ پرکاشن پرسارن اس کے ٹھیک اُلٹ بات کو آگے بڑھاتے دیکھ رہے ہیں مدیشی میڈیا سے سرکار کے سممند کیوں بگڑے اس بات پر بھی وچار کرنا چاہیے ایک سنستہ ہے آسٹریلین برادکاسٹن کارپوریشن اس کے دکشن ایشیا بیرو کی پرمک اونی ڈیاس نے دعویٰ کرتے ہوئے بھارت چھوڑ دیا انہوں نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے بھارت چھوڑ دیا کہ انہیں ویجا نہیں دیا جا رہا ہے جس سے انہیں کور کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے اس سے اس میں کتنی سچائی ہے یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے پر یہ جو میڈیا میں چلچائیں چل رہی ہیں یہ ہم آپ کو ابھی بتا رہی ہیں سرکار کے خلاف جانا ویدیشی میڈیا کا یہ قدم پہلی بار نہیں دراصل یہ مانا جاتا ہے کہ راج کے چناؤں میں ویدیش کی راج نیکوں کی گد نظر رہتی بڑی پینی نظر رہتی ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ان سبھی اس پورے چناؤں میں کہیں اپنے آپ کو ان والد رکھتے ہیں اس کے علاوہ ویدیش کا میڈیا بھی گد درشتی لگا کر بھارت کے چناؤں نیک دیکھتا ہے ورن دباؤ بنانے کا پریاس بھی کرتا ہے پر اسے گھرے لو معاملوں میں دخل ہی مانا جا سکتا ہے اندرا گاندھی پردان منطری تھی ان کے بعد نہ جانے کتنے نیتاؤں پر ویدیش میڈیا نے دباؤ بنانے کا پریاس کیا پر ویدیش میڈیا کی پریاس پروان نہیں چڑھ پائے یاد پڑتا ہے کہ کارکال میں جب اتردان منطری تھے بھارت نے پرمانو پر رکشمن کیا تھا اس وقت پشمی میڈیا نے بھارت کو شانتی کے لیے خطرہ بتایا تھا اور کھلنایک تک قرار دے دیا تھا کل ملاکر ویدیش میڈیا کے دوارہ جس طرح دباؤ بنایا جاتا رہا ہے اس دباؤ کے آگے دیش کے نیتاؤں نے کبھی گھٹنے نہیں ٹکے اٹل پیاری باج پہ جب اس طریقے کی باتیں ویدیش میڈیا کے دورہ پہی گئی انہوں نے بھی اس پر تھیان نہیں دیا اس کے ساتھ ہی دیش کے نیتہ اس جوش اور رنیتی کے ساتھ ابھی بھی قائم رہے اس بات کی جو جوش خروص پہلے تھا جو ویدیش میڈیا سے ٹکرانے کی اس کو اوبر لک کرنے کی جو بات تھی اس چاہتے ہیں پروسنا چاہتے ہیں جس جن باتوں کو جن دھیان سے سنے سیم پتدرہ کے دورہ پیش کی گئی سرکھی آب سوشل میڈیا کے اتھائے سمدھر میں دوبتی اتراتی دیتی دکھائی دے رہی ہیں اس پر میم بننے آرم ہو گئے ہیں سیم پتدرہ کے دورہ سوشل پنک لگ گئے یہ بہت تیجی سے وائرل ہوتی دیکھ رہے ہیں لوگ لاکھوں لوگ سے دیکھ چکے ہیں چناؤں میں ہار جیت اپنی جگہ ہے پر انتر راشتری اس طرح پر اگر کوئی شڑینتر چل رہا ہے تو اس شڑینتر کو بھارت کے نیتا کے خلاف کہیں نہ کہیں وہ بھارت کو ریفلیکٹ کرتا ہے ہونیتا اس کے خلاف اگر کوئی شڑینتر چل رہا ہے تو ایسے شڑینتر کا پردہ فاش پکش اور بپکش سبھی کو مل کر کرنا چاہیے کیونکہ چناؤں میں ہار جیت ایک الہدہ بات ہے اگر آپ سمچار ایجنسی افیلیہ کی سائن لالٹین کا پرسارن ہو رہا ہے اور اگر آپ سمچار ایجنسی اف انڈیا کے سائن نیوز میں لیمٹی کی لالٹین خبریں پسند آ رہے ہو تو آپ نے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے ساتھ ہی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ بتائیے کہ آپ کو یہ خبریں کیسی موسیقی موسیقی